السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وقفاء و السلام ان العبادہ اللہ اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہو بیمار کا صدقہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو بیمار ہیں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ آج اللہ عطا فرمائے آمین تو ہمیں کیا کرنا دعا بھی کرنی ہے دعا کروانی ہے بیمار ہے علاج کروانا ہے تو دعا بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اور دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے یاد رکھئے گا بیمار کے لئے صدقہ بھی کیجئے صدقہ کیا آپ کسی کا کچھ بنا دیجئے کسی کو کچھ دے دیجئے اس کے بیمار کی طرف سے تو اس کا بڑا فائدہ ہے آئے ایک حدیث بغور کریں صحیح الجامع حدیث نمبر 33-358 داو مرزا کم بصدقہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کراؤ اس لئے صدقہ و خیرات بھی کیجئے اس کی طرف سے بیمار کی طرف سے تاکہ اس کا فائدہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عجل آتا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ